جو بائیڈن کو مجبوری کی چوکڑ تک پہنچانے والے پوتن اب ایک اور بڑا شکار کرنا چاہتے ہیں پوتن کی نظر بریٹین کے ایسے ہتھیار پر ہے جسے دکھا کر زلنس کی بڑی بڑی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں اب بلا دی میر پوتن اس ہتھیار کو بھی مرتو دند دینا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ پوتن ایسا کریں گے کب آہستہ آہستہ بڑا چلا آ رہا ہے زلنس کی کا ایک اور فولادی ہتھیار یہ یوکلین کے یدھ میں شامل ہو چکے چیلنجر ٹینک کی پہلی تصویریں چیلنجر ٹینک کا یہ ویڈیو دیکھ کر زلنس کی بہت زیادہ خوش ہیں زلنس کی کو لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں چیلنجر نہیں بلکہ گیم چینجر لگ گیا ہے بیٹین نے چیلنجر ٹینک زلنس کی کو بہت امیدوں کے ساتھ دیا ہے بیٹین کو امید ہے کہ اسی ٹینک سے یوکرین کی فوج پوتن کے مورچوں کو رون کر رکھ دے گی لیکن جس طرح یدھے اس وقت پوتن لڑ رہے ہیں کیا اس میں ایسا ممکن ہے کیونکہ ایک ویڈیو پوتن کے پاس بھی ہے اور وہ بھی اسے بار بار دیکھ رہے ہیں پوتن نے پہلے لے پر ٹینک کا شکار کیا اور پھر یہ ویڈیو پورے یوروپ میں وائرل کروا دیا تاکہ نیٹو اس ویڈیو کو گھور سے دیکھ لیں اور اس بات کو گانٹ بانٹ کر رکھ لیں کہ پوتن کی فوس کی آگے نیٹو کا ہر ہتھیار فیل ہوگا بری طرح مارا جائے گا اس وقت زلنس کی کے پاس دو بہت ہی خطرناک ٹینک ہے ایک طرف لیپا ٹینک ہے جرمنی کا بنایا گیا یہ ٹینک پوتن کے پہلے ہی وار میں فیل ہو چکا ہے اور اب دوسری طرف ہے بریٹن کی طرف سے آیا چیلنجر ٹینک جس کی الٹی گنتی کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے کیونکہ پوتن کے دیور بہت ہی خطرناک اور نردائی نظر آ رہے ہیں پوتن نے اس کا اعلان ایک بڑے منچ پر کیا جہاں سے پوری دنیا نے سمجھا کہ پوتن کیسے یوکرین میں نیٹو کے ہتھیاروں کو ایک کے بعد ایک ختم کرتے جا رہے ہیں پوتن کا دعویٰ ہے کہ نیٹو نے یوکرین کو جتنے بھی ٹینک اور بخصتر بند گاڑیاں دی ہیں اس میں تیس پسنٹ ختم کی جا چکی ہیں میرونیو ب рубه بروی، د Bewدن کبیدی کری که چکی چه شپی that ویم bulkyiu دنیا گ вкус دنیا اگر آشاد صدق بری قدیدی جاسykی بتمیدی آر�를یوسوس میسی بندیگی دنیا روطانک Pétنیاست پر ربین، قدید کنگیار BÉ BÜNDNIS Luکس اجرہا بیدی ب personesمیٰوز helmets prettکتند انہی گرات تک جی بودت گریت ایف شسنадцать پوتین کہہ رہے ہیں کہ ایف سکسٹین کا بھی یہی حال ہوگا امریکہ سے یوکرین کو ایف سکسٹین ملا تو اس کا بھی آسمان میں شکار کیا جائے گا لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے کیونکہ زلنسکی نے ایک نیا چیلنج پیش کر دیا ہے پوتین کے ایئر فورس کو ڈرانے کے لیے زلنسکی نے ایک بہت بڑی بات کہتی ہے جس کا آنکلن اب موسکو میں کیا جا رہا ہے زلنسکی نے ایک سیلفی والا ویڈیو جاری کر کے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے زلنسکی کے مطابق امریکہ کی طرف سے ملا کوئی بھی پیچیٹ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ نہیں ہوا ہے اور یہ سسٹم پوتین کی میسائلوں کو مارنے کا کام لگاہتار کر رہے ہیں توب تھام رسیہ نے رسیہ نیمتا ناشی پیتریотزنیشنی یہ سوالے ہیں اسی ونے پرچھوی تو سی ونے سبوائے رسیس کے راکی ایس بائی مکسا ما نہیں ایک في من جو دونو پیدریو تو لا تناس کی جوش جلنجر تینک بودے کر بہت صدا فردہ واحد جوتے میں یوکرین یوتقولے کر بہت سی بات سامنے آئی ہیں بیچینی زلنس کی اور پودن دونو کیمپ میں ہے کیونکہ دعوے بہت بڑے بڑے کیے گئے ہیں ان سب کے بیچ میں چیلنجر ٹینک اور لیپٹ کے شکار کی تصویروں نے بڑے سوال پیدا کر دیئے ہیں کہ پینک کہاں زیادہ ہے سب سے زیادہ نقصان کسے ہوا ہے اور سب سے بڑا سوال یہ کی کیوں کون جیت رہا ہے مارچ دو ہزار تیس میں یوکرین کے ڈیفنس منسٹر نے یہ ویڈیو بنوایا تھا یوکرین کے رکشہ منتری اولیکزی ریزنکو خود ویٹین سے ملا چیلنجر ٹینک چلا رہے تھے یہ ٹینک ملنے کے بعد سے ہی یوکرین کی فوج بہت جوش میں ہے چیلنجر ٹینک چلانے سے پہلے دیکھئے اولیکزی ریزنکو نے کیا کہا تھا چیلنجر جو بہت شاندار ٹینک ہے اور روس کے ٹین نائنٹی جیسے خطرناک ٹینک کا مقابلہ کرنے کے لیے پیچھے نے ایسے چودہ ٹینک یوکرین کو سپلائی کرنے کا وعدہ کیا تھا یوکرین کے ڈیفنس منسٹر نے اس ٹینک کو خود چلا کر بتایا ہے کہ یوکرین کی فوج اس سے روس کی سینہ کو کچھلنے کے لیے تیار ہے بریٹن کے چیلنجر کی گن ایک سو بیس میلی میٹر کی ہے اور جرمنی کے لیپرڈ کی گن بھی اسی سائز کی ہے بریٹن کے چیلنجر کا وزن پینسٹ ٹن وہیں لیپرڈ کا وزن ستٹر ٹن ہے چیلنجر ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑتا ہے جبکہ لیپرڈ کی رفتار ستر کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے یہ دونوں ٹنک ہی نیٹوں کے بہت خطرناک ہتھیار مانے جاتے ہیں لیکن اس کے خلاف پوتین کی تیاری دیکھئی جئے پوتین نے اپنے رکشہ منتری سرگیئی شورگو کو ٹنک بنانے والی ایک فیکٹری میں پھیجا تاکہ اتبادن کا جائز آلیا جائے اور پتہ چل جائے کہ روس کے کتنے نئے ٹنک جلد ہی فرنٹ پر بھیجے جا سکتے ہیں یہ فیکٹری روس کے امسک علاقے میں ہے یہاں ہی ٹن نائنٹی ٹینک بھی بنتا ہے اور بختربند گاڑیا بھی بنتی ہیں سرگیئی شورگو نے یہاں ایک ایک پوڈکشن لائن کا حال جانا تاکہ پتہ چل جائے کہ یدھوالی ڈیمانڈ کب تک اور کیسے پوری ہو رہی ہے سرگیئی لگتار روس کی ہتھیار فیکٹریوں کا دورہ کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے اس کارخانے میں بھی جا چکے ہیں جہاں روس کی اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس میسائل کا اتبادن ہوتا ہے پتین اپنی تیاری پکتہ رکھنا چاہتے ہیں اور یکرین سے یدھ میں وہ کوئی ڈیلائی برداشت نہیں کریں گے ایسے اب وہ کئی بار کہہ چکے ہیں روس اب ٹینک وار کو دو ہتھیاروں کے جگل بندی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے ایک ہے ٹی نائنٹی ٹینک اور دوسرا ہے کمو فیبٹی ٹو ہیلیکاپٹر پتین کے کمانڈر جنرل واریلی گیرا سیمو چاہتے ہیں کہ یہ دونوں مل کر آگے بڑھیں اور یکرین کی فوج کو کچل کر رکھ دیں ٹینک اور اٹیک ہیلیکاپٹر ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی طاقت بھی بن جاتے ہیں ایک اٹیک ہیلیکاپٹر اینٹی ٹینک مسائل کے ساتھ لیس ہوتا ہے اور وہ دشمن کے ٹینک کو ٹارگٹ کرتا ہوا اپنی فوج کے ٹینک کے لیے راستہ صاف کرتا ہے پتین کے نئے کمانڈر اب اسی رن نیٹی کے ساتھ یکرین سے لڑنا چاہتے ہیں یہ یدھ کتنا خطرناک ہوگا اس کے لیے آپ کو اب اس یدھ کے تین ٹینکوں کے ڈیٹیل بہت دھیان سے دیکھنی چاہیے لیکن اس سے پہلے سمجھیں کی ٹینکوں کو کن باتوں پر آنکھ آ جاتا ہے ایک اچھے ٹینک کی تین خاصیت ہوتی ہے ست سے پہلی اس کی فائر پاور دوسری اس کی بختر یعنی دشمن کے حملے کو سہنے کے شکتی اور تیسرا ہے اس کا وزن اور موبیلیٹی یعنی وہ کتنی رفتار سے چلتا ہے لیکن ٹینک کی دشمن اینٹی ٹینک مسائل ہوتی ہیں اور ایسی مسائلوں سے نیٹو نے زلنسکی کا گودام شروع میں ہی بھر دیا تھا یوکرین کی فوج اور وہاں کا ملیشیا اس وقت دو اور طرح کے اینٹی ٹینک ویپن سسٹم استعمال کر رہا ہے ان میں امریکہ سے ملا جیولین اینٹی ٹینک گائیڈیڈ مسائل سسٹم ہے جس کی رینج چار کلومیٹر ہے ایک جیولین سسٹم کی قیمت ایک کرو روپے سے زیادہ ہے جبکہ اس کی ایک مسائل کی قیمت ساٹھ لاکھ روپے ہے پھٹن سے ملا نیکسٹ جنریشن لائٹ اینٹی ٹینک ویپن اس کی رینج آٹھ سو میٹر ہے ایک این لاؤ مسائل کی زیمت تیس لاکھ روپے ہے یہ دونوں ٹاپ اینگل اچھا ایک والی مسائل ہیں یہ مسائل ٹینک کے اوپری حصے پر اٹیک کرتی ہے سبھی ٹینک سائٹ سے چاہے جتنی موٹی بختر کیوں نہ اوڑے ہوئے ہوں ان کا اوپری حصہ جہاں سے کرو باہر نکلتا ہے اس کی فولادی شادری اتنی موٹی نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جب وہاں حملہ ہوتا ہے تو مسائل ٹینک کے اندر تک گھس جاتی ہے اور تب ہوتا ہے ایسا تھماکہ جسے ٹینک کا پورا کا پورا کرو سیکھ روڈگری تاپمان میں بگھل سا جاتا ہے اب پتن اسی طرح نیٹو کے دیئے ہتھیاروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ٹارگیٹ پر لے پڑ کے بعد چیلیجر ٹینک بھی آ چکا ہے دیگری افتار نیٹو 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 رسی reality نیٹو 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 یسی بیوک بیوک دیستی پروٹیف نس ایتا سیریزنے سیریزنے اپس نسٹ دلنیشی وفتیگنی وناتا ویتت وروجونی کنفلیٹ فلحال روس کے ٹینکوں سے زیادہ دنیا کے نظر چیلنجر ٹینک پر ہے لیپر ٹینک تو بری طرف پیٹ چکا لیکن اس ٹینک پر ابھی زلنسکی سے زیادہ بائیڈن کیب کی امید بندی ہوئی ہے یہ دونوں ٹینک بہت بھاری ٹینک ہے اور یکرین کی دلدلی زمین پر آگے کا یکھ ان کے لیے بڑا چیلنج سابق ہو سکتا ہے روس کی ہیلیکاپٹر پاور کے آگے اگر جوجتے ہوئے نظر آئیں تو حیرانی نہیں ہوگی